تو پھر آپ یہ کس طریقے سے بنائیں گے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیاں سے دیکھیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کے دوست پر قریہ آپ کو پسند آئیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر کر فست ہے میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دباہ دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنا خیار رکھئے گا تو وہ ہمیں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ حیر حیرت سے ہوں گے دوستو ہمارے پاس ڈیسی وائٹر پمپ ہے اور یہ دوستو اس کے اندرہ بھی کچڑا اگر آ جائے یا ہمارا پانی کا لیول کام ہو جائے تو یہ ہیٹ اپ ہو کے جل جاتا ہے تو دوستو میں آپ کو ابھی اس ویڈیو میں اتنی زبردست ٹیکنیک بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس سے آپ کے اس ویڈیو کوئی بھی جلا ہوئے تو آپ اس کو کس طریقے سے چلا سکتے ہیں تو دوستو آپ نے اس ویڈیو کو بالکل جہاں سے دیکھنا ہے اور یہ دوستو جو ویڈیو ہوگی نا اگر تو یہ اس نے ریزلٹ بالکل ہنڈرڈ پرسن دیا جو میں اس پر ورک کروں گا ٹھیک ہے پرانے پامپ ہے اب یہ جلا ہوئے یہ چلتا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر اس نے ریزلٹ اگر ہنڈرڈ پرسن دیا تو یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا پھر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اگر ویڈیو کریے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ نہیں اگر اس نے ہنڈرڈ پرسن ورک نہ کیا کیونکہ دوستو میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہے وہ جو کہ ڈی سی وارٹر پامپ کو بارہ وول میں کرتا ہے دوستو وہ جب ہم لگاتے ہیں اس کا پریشر ہوگی نہیں ہوتا ٹھیک ہوگیا وہ ایسی حالی ویڈیو اپنی بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں پھر اگلے بندے کو ایسی ہی نہ مطلب اگر دو نمبر کام کرتے ہیں مطلب ویڈیو انہوں نے بنائی فیک ہے اور اپلوڈ کر دی لوگوں کو بس ویوز لینے کے لیے اور میرا ویوز کا شکر نہیں ہے میں جو بھی ویڈیو اپنی اپلوڈ کرتا ہوں دوستو اگر وہ ہنڈر پرسن ورک کر رہا ہوتا ہے تب میں اپلوڈ کرتا ہوں ورنہ میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کرتا اب میں آپ کو بتاتا جاؤں اس سے پہلے میں نے اس ڈی سی وارٹر پامپ کے ساتھ یہی ٹیکنیک لگائی تھی اس کے دو سے بیس ورڈ گئے اس کے دو میں نے رپیر اس کو کیا تھا جوگار کیا تھا میں نے کہا چلو یار اگر یہ چل جاتا تو پھر میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا تو دوستو یہ بھلا ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اس پر جوگار کی ہے ٹھیک ہے ٹیکنیک لگائی اس پرانے کو صحیح کرنے کوشش کیا ہے بہرحال اس پر وہ کام نہیں چلا اس کا پریشر نہیں تھا ٹھیک ہے ویسے تم دیکھنے میں اگر اس طرح ویسے پانی میں لگائیں نا پیسے یہاں سے پریشر پھینکتا ہے ہاں پریشر ہے جب ہم اس کو پائپ لگاتے ہیں تو پھر دوستو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اوپر تک پانی تک پانی نہیں جاتا ٹھیک ہوگئے ابھی دوستو آپ نے کرنا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ہم نے اس وارٹر پاپ کو جل چکے میں آپ کو دکھا دیں تو کھول کے یہاں سے اس کے تینوں پیچ آپ نے کھول دینے ہیں اور آپ نے اس کو صحیح کی طریقے سے کرنا ہے پرانے پاپ کے ساتھ آپ نے جگاڑ کرنا ہے اور اس میں آپ کا خرچہ بھی کوئی نہیں آنے والا ٹھیک ہے بلکل آپ سمجھ لیں کہ یہ فری آف کسٹ ہی ہوگا تو یہ چاروں پیچ آپ نے کھول دینے ہیں ٹھیک ہوگئے یہ تین پیچ ہوگئے دو پیچ ایک پیچ اس کا آئی کوئی نہیں ہے وہ کھول ہے وہ پہلے سے ہی تو یہ میں نے پیچ کھول دینے ہیں پیچ کھول گیا آپ نے آپ نے باہر نکال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سسٹم باہر آگے آپ نے باہر نکال کر رہا ہے یہاں سے یہاں سے ایک کر رہی ہے یہاں میں سے یہ واлюс یہاں سے 200 ہو گیا ہے یہ ما refinedیں کا اور کھول دیں چاہ دوستو یہ وائر میں کھول کھول مارا بلکل مطلب ہے کہ فارغ ہو گئے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ ایک اس طرح کی میٹر کیبل بھی لے لیں اور دوستو جو آپ نے میٹر کیبل لینی سیڈی سیونٹی کی وہ آپ نے دوستو پرانی لینی ہے ٹھیک ہے نئی نہیں لینی پرانی کیبل سے آپ کا کام چل جائے گا یہ بہت بڑی کیبل ہوتی ہے ابھی میں اس کو سائز میں نے چھوٹا کر دی جتنی آپ کو چاہیے ہوگی اس سائز میں نے چھوٹا کر دینا ہے باقی میں آپ کو بیانے کا طریقہ بتاتا ہوں یہاں سے دوستو ابھی یہ دیکھیں اس کے اندر یہ آپ کو چھوٹا سراغ میں آ رہا ہے اس سراغ کو آپ کوئی بھی اس طرح کی کیل گرم کر کے تاکہ ہماری یہ والی جو وائر ہے اس کے اندر یہاں پہ سینٹر پہ گجھ جائے ٹھیک ہے اتنا کچھ آپ نے سراغ کرنا ہے جلدی سے میں اس کو ہیٹ کر کے کوئی بھی چیز کسی سوئی کے ساتھ تار کے ساتھ سکوک ویرا کے ساتھ میں اس کو ہیٹ کر کے سراغ کر دیتا ہوں پھر ہم یہ یہاں پہ اس کو وائر لگائیں گے اور یہ وائر لگانی ہے اور ایک اور چیز اس میں کام والی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو دوستو یہ جو ہے نا یہ ہماری پلاسٹک ہے ٹھیک ہے تو یہ پلاسٹک ہے اس کا یہ آپ نے میگٹ توڑ دینا ہے ٹھیک ہے نہ بھی توڑنے تو مسئلہ نہیں ہے برا توڑ دے تو اور بھی زیادہ بیسٹ ہے تو اس میگٹ کو میں توڑ دیتا ہوں اس کے اندر میگٹ لگا ہوئے نیچے تھوڑا راک کے تو اس میگٹ کو پہلے میں توڑ دیتا ہوں پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے آگے کیا کرنا ہے ویڈیو کا آپ نے مکمل دیکھنا ہے اگر آپ کام کریں گے نا انشاءاللہ آپ کو دوبارہ پمپ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ سالوں سال چلے گا انشاءاللہ ایسا ہم اس پر آپ کو کام کر دیتا ہوں گا یہ میگٹ میں نے اس کا توڑ دی ہے یہ میگٹ آپ نے بھی توڑ دینا ہے ٹھیک ہے ہمیں صرف اس کا یہ پر چاہیے ٹھیک ہے میگٹ میں نے توڑ دی ہے آپ دوستو ہم نے کرنا کہا کہ اس کے اندر ہم نے کرنا ہے اس کے اندر ہم نے جب یہ وائر ہوتی ایک وہاں یہ شاہیڈ ہوتی ہے ہماری میٹر کے اندر لگی ہوتی ہے اور یہ ہماری نیچے کی طرف ہوتی ہے یہ میں نے الٹی کر کے طار لگا دی دوبارہ تھا تھا تاکہ ہمارے چورس ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے fix آ جائے گی تو یہ گرم کر کے میں پہلے اس کو بھی ایک شراہ کر دیتوں گرم کر کے یہ دکانہ پہ گرم والا سسٹم نہیں ہے اور اس کے اندر بھی میں سراغ کرتا ہوں تاکہ ہماری کیبل یہاں سے اس کے اندر چڑھی ہے صرف ہم نے اس پتلی کیبل کو اندر گزار رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جلدی ہمیں سراغ کر کے لاتوں پھر آگے آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کر رہا ہے اس کے بعد پھر اندر کے پھو سراغ کر دیا تر کو دخ دوسرا آپ کو بتاتا ہو رہی ہے کہ اس کے لاتے ہمیں داخلxtures ڈال کے پاہر سراغ کر ل کرے تھوں اس کے لاتے گھرم کر کے دیcember گرم وائر کریں گے تار آپ کسی اس کے اندر لگ جائے گی یہ دیکھیں کیا پر ان کا یہ کیا乾وjetny یہ کام گیا ہائی اس کے اندر خور دکھنا لگا یہ کیا کیا نطوhã ہائیں اس کے سی الگے دون، آئے گی جلدی سے سی لمشے یابانی باکیا ہے د Goodnight کیا behaved گرم کر کے یہاں سے اندر ڈال دیں گرم کر کے سراکھ آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اب دوستو میں نے اس کے مجھے دی باکسی میں لے کر آئے ہیں کہ میں جدی سے مکس کرتا ہوں اس کیبل کو ہماری بائرولی آٹر ہوتی ہے اس کو ہم نے ایسے اوپر رکھنے بلکل سیدھا سٹریٹ رکھنے بلکل ہم اس کو مکس کر دیں گے تاکہ یہاں پہ یہ تار ہوتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے جنہی سے میں اس کو میک میک دوپ میں یہاں پہ رکھا ہے تو دوستو اس کو میک دوپ میں در ہوتا ہے وہ میں اس کو مکس کر لیتا ہوں میک دیکھیں گے یہ وائر اس کے بہر ہے اور یہاں سے بھی دیکھیں اس کو میں دبات ہوں تو یہ وائر ہماری بہر آتی ہے وائر آپ کی نیوٹل ہونی چاہیے دیکھیں بلکل یہاں پہ اس کے اندر گھوم بری ہے یہ جب آپ فٹ کریں گے تو آپ نے بڑے سیار کے ساتھ کرنا ہے تاکہ لیول سکاوٹ ہوگی رہا نہ ہوگا کتنا کام دوستو مارا ہو گیا اب دوستو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایسے کار کے اس کے اندر لگانی ہے دیکھیں لگانے سے پہلے دوستو یہ دیکھیں اس کی جو پین ہوتی ہے اس کے اپنی پین ہوتی ہے اپنی پین ہوتی ہے اس پین میں یہاں سے جب ہماری وائر بھی ہے حسٹ ہماری اندر چلی گیا ہے باہر دوسری طرز سے ہمارا بند ہو گیا ہے تو آپ نے یہ پین آپ نے باہر نکال دینی ہے یہ پین باہر نکال کر اپنے لگانی ہے شیط ٹھیک ہے اس کے اندر بھی گھوم بری ہے اب ہم نے اس کو یہاں سے کٹ کردنے ہے یہ کٹر پلاس میں کوشش کرتا ہوں جتنے کچھ اندر گئی ہے ایسے اس کو باہر نکال دینا ہے یہ چیز آپ نے یہاں سے کٹ کر دینا ہے یہاں سے ہمارے کٹ ہو چکے ہیں اس کو تھوڑا سمیں سیدھا کر رہا ہوں بھی دیکھتے اس کے اندر جاتی ہے یہ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو باہر نکال دینا ہے باہر نکل جائے تو بہت اچھی بات ہے اندر ہی بھنس گئی ہے ہاں سے پکڑ کے باہر نکالتا ہوں یہ بہر آگیا ہے اب ہم یہاں پر افسزم لگایا کہ کٹ کر دا ہوں ایسے پہ پیسس کرتے ہیں تک اس کے اندر بیار گئی ہے اب ہم اسی طریقے سے لگائیں گی تو اب ہی دیکھیں ایسے کر کے ہماریا پر ہی لگے گیا کہ یہاں پر آگیا گیا ایسے کر کے ہمارا کٹ کردا ہی کٹ کر دینا ایسے کر کے ہمارا کٹ کر دینا ایسے رکھتے ہیں اب ہم نے دوست ہم نے سمپل فیڈ کرنا ہے امز ایسے ہوا انڈ کے وائر سکتے گا جنا کر دیم اگر رہے کいく منزل قوات째 ہوا تو یہ ہے جو کلاسٹک ہوا نہیں ہے زیادہ لگایا اس کے اندر میں کیا گیا یہاں لگا گئے اب اس کو پیچکس کی ساتھ ٹائڈ کر رہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے پیچکس ساتھ ٹائڈ کر رہتا ہوں چاروں پیچ اس کے ٹائڈ کر رہتا ہوں تین پیچ اس کے لگے ہوئے تھے ایک پیچ نہیں لگا ہوا تھا ابھی میں آپ کو اس کا ریزل چاک جاتا ہوں ایک اور بھی چیز ہمیں ضرور پڑے گی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ میں ٹائڈ کر دوں یہ ایک پیچ اس کا نہیں تھا یہاں پہ میں ایک پیچ میرے پاس پڑا ہوا ایکسٹر وہ میں وہاں سے لگا دوں گا یہ پیچ آپ نے ٹائڈ کر دینا ہے یہ تین پیچ مار ٹائڈ ہو چکے ہیں اور یہاں سے سیلی جی اس کو میں یہاں پہ ٹائڈ کر دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے اب میں اس کو تار کو گھما کے چیک کرتا ہوں ہمارا اندر سے مومنٹ کر رہی ہے دیکھیں اس کو میں یہاں سے گھما رہا ہوں تو اندر سے ہمارا پار گھوم رہا ہے آپ کو شاید نظر نہیں آئے گا یہ نظر آ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں اندر گھوم رہا ہے ٹھیک ہے اور دوستو آپ کے پاس یہ ایک تار جو انڈر ہوتا ہے یہ جو انڈر آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے بڑے بڑی تاروں والے جو ہم میٹر میں یوز کرتے ہیں ہمارے جو میٹر میں لگتے ہیں حول کیبلو کا جوں ڈر لے لے لنا آپ نے اس کے پیج سے کروی دینا ہے یہ پیج اس کے کھال تے ہیں ایسی کرکے یہ ایک پیج میں نے کھول دیا ہے اس کو باہر نکال دیتا ہوں یہ باہر آ گئے دوسرا پیج بھی اس کے کھول دیتا ہوں اسے دوسرا پیج بھی دوسرا بھی하ھ باہر نکال گیا ٹھیک ہے ایک منہ ادھر کر کھول دیا ہے ٹھیک ہے جی کھل گیا였 actress ہمارے جر détہنا биہر زر یہاں آپ بہار لگا رہے کٹھاتا ہے ہمی آر کیا کرنا جنگیں پڑیر ہے میں اج Excel پہ جاتا ہوں نہیں کت履ائی یہاں بک excellent میں اس کو دسکنیکٹ کرتا ہوں ابھی مارا پانی ہو گئی رہا ہے میں آپ کو چیک کر رہا ہوں تو اس کو یہاں سے اوپن کرتے ہیں دیکھیں یہاں سے اس کو اوپن کرتا ہوں اس کا ٹھیک تھاگ پہلے یہ ہی بارہ ووٹ اس کو لگا ہوا ہے اس کا پریشر ٹھیک تھاگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کی طرف سکھ آ رہا ہے پانی اور سائفیٹ مطلب ہے کہ زیادہ پانی یہاں پہ نکر ہے نیچے سے پانی کھینج ہے وہ پانی نیچے لگا ہوا ہے صورتا ہوں اس کی ظاہر ہؤ됐ہ یہ وارٹ پ پانی یہاں پہ لگیئے ہوا ہے ہم نے اس کا پتر سے پھر لگنا نیا کو بتایا ہم نے اس پتر میں اس پتر ہوسکاتے میں chỉاہ کرتا ہے پہلے تو دیکھ کے آپ نے لگانا ہے تاکہ وائر اندر پریس ہو جائے یہ ٹھیک ہے جی میں اس کو ٹائٹ کر ہوں پچھ کے اس کے ساتھ یہ ٹائٹ کر دیا آپ دوسرا جو حصہ ہے اس کا اس کو تھوڑا سا لوس کر کے یہ ہم نے یہاں موٹر کے بیک سیٹ پر دیکھیں کہ ایک کلی سی لگی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا تو یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ ہم لگا دیتے ہیں ایسے کر کے اس کو کھولتے ہیں کھول کے اس کو تھوڑا سندر کر کے یہ یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں پہ ٹائٹ ہو گیا اب یہاں پہ ہمارا یہ پاپپ ہے یہ میچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ پڑا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ میں موٹر کو آن کرتا ہوں اس کا پریشر چیک کرتا ہوں کیا یہ پریشر صحیح دے رہا ہے کی نہیں دے رہا تو یہ میں نے پاور سپلائی لگا دی اس کو یہ دیکھیں یہ اس کا پریشر ہے یہ پریشر ہے اس کا دوستو تو دوستو یہ والا جو سسٹم ہے نا یہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنا پریشر اوپر ٹھیک دے گا یہ اُلٹا تو شاید نہیں چل رہا اُلٹا نہیں چل رہا میں اس کو دوبارہ بند کرتا ہوں ابھی پریشر دیکھیں اتنا خاص پریشر نہیں ہے اس کا دیکھیں یہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ اُلٹا چال رہا ہوگا ایسا اس کو جو چلنا چاہیے روٹیشن اس کی میں چیک کر دیتا ہوں تو پھر آگے بتاتا ہوں آپ کو یہ تو چلنے تو لگ گیا پانی تو آگیا برحال بینا صحیح ورک نہیں کہا رہا جس پریشر اس کو پریشر کام ہے بہت زیادہ چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس کو میں بند کرتا ہوں یہاں سے تو یہ میں نے بند کر دی ہے تو دوستو فائنل ہمارا یہ جو وارٹر پمپ ہے یہ ہمارا چال رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو پریشر دے رہا ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے میں نے بنایا دوستو اور بہت زبردست مطلب طریقہ تو بہت زبردست ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں پریشر بھی مطلب صحیح فٹ فار دے رہا ٹھیک ہے تو اگر آپ یہ بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں گے آپ اسی طریقے سے یہ یوٹیوب کے پر میں نے ویڈیو دیکھی تھی دیکھی تھی اور میں نے کہا اس کو میں اچھے طریقے سے پرفاہ مطلب بنا کے آپ کو بتاؤں گا اگر یہ چل دیا تھا دوستو میرے حساب میں یہ کام بالکل فضول ہے یہ مطلب اسنا ٹائم ہی ضائع کرنے ملی بات ہے اگر آپ خود اس طریقے سے بنانا بھی چاہتے ہیں یہ میری ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے بنا بھی سکتے ہیں آپ ٹرائی ایک برکار سکتے ہیں اگر اس طریقے سے تجربہ کر کے مزید اگر آپ اس میں امپروومنٹ کر سکتے ہیں تو پھر آپ یہ کس طریقے سے بنائیں گے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیاں سے دیکھیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کے دوستو قریہ آپ کو پسند آئی اس ویڈیو کو لائک کر دیں اس چینل پر اگر خواست ہیں میں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبعا دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں اپنا خیار رکھئے گا تو ہمیں یاد رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ